اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنی پوشت کو ورڈ پرس پر پبلش کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں ہم تمام دیکھ چکے ہیں کیورڈ ریسرچ کس طریقے سے کرتے ہیں کیورڈ پر آرٹیکل کس طریقے سے آپ نے رائٹ کروانا ہے جب آرٹیکل آپ لکھوا لیں اس کے بعد اب آپ کا کام ہے آرٹیکل کو اپنی ورڈ پرس پر پبلش کرانا سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈ پرس کے رئیے پہ آپ نے آنا ڈیشپورٹ میں یہاں آپ پوشت کا سیکشن دیکھ رہے ہیں پوشت اور پیجز کا ڈیفرنس میں آل ایڈی بتا چکے ہوں پیجز جو آپ کے ویب سائٹ کے پرمنٹ نیچر کے جو چیزیں ہیں اس میں پیجز میں ایڈ ہوں گی لائک آپ کا اباؤڈ پیج ایفریٹ ڈسکلیمر آپ کا پرائیویسی پالیسی ٹرمز این کنڈیشن یہ تمام چیزیں آپ کے پیجز میں ہوں گی اور جو پوشت ہیں جس میں آپ میں روٹین میں آپ کنٹینٹ ایڈ کرتے ہیں بلاگنگ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کی پوشت میں ایڈ ہوں گی تو پوشت میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آپ ایڈ کلک کریں گے ایڈ نیو یہاں آپ نے اپنی پوشت کا ٹائٹل دینا ہے ٹائٹل آپ کا ایسا ہونے چاہیے کہ وہ کیچی ہو تاکہ جو آرڈینس کا اس کا انٹرسٹ جو ہے دیکھ کے آپ کے ٹائٹل کی طرف انٹرسٹ ان کا وہ راغے وہ آرٹیکل کی طرف ایک تو آپ نے جو کی وڈ فائنڈ کیا مین جو آپ کا کی وڈ ہوگا وہ تو ٹائٹل میں آنا ہی آنا ہے لیٹس پوز آپ کا ٹائٹل ہے بیسٹ ٹیلیسکوپنگ لیڈر یا آپ نے کی وڈ فائنڈ کیا جو کہ آپ کے میار پر جو میں نے آپ کو کریٹیریہ بتایا تو اس پر پورا اترتا ہے اب آپ نے اس ٹائٹل کو تھوڑا بڑا کرنا ہے تاکہ وہ کیچی بھی ہو اور آپ کو مزید فائدہ بھی دے سکے تو یہ ایک ٹائٹل میں نے لکھا ہے ٹین بیسٹ ٹیلیسکوپنگ لیڈر ٹو تھوزن نائنٹین اب جو مین کی وڈ ہے وہ بیسٹ ٹیلیسکوپنگ لیڈرز ہے اس میں ساتھ ہم نے بتا دی ہے ٹین کی یہ لسٹ ہے ساتھ ہم نے یہ ریڈ کہا دیا ہے ٹو تھوزن نائنٹین تاکہ جو لوگ ٹوزن نائنٹین سرچ کرتے ہیں ان کو بھی ہمارا ایک بلاک جو ہماری پوسٹ مل سکے اور اس کے ساتھ ہی بہت لوگ ریویوز سرچ کرتے ہیں بہت لوگ بائنگ گائیڈ لیتے ہیں تو یہ تمام کی وڈ ہم نے ملٹیبل ایڈ کر دی ہیں تاکہ اگر ہمارا کی وڈ رنگ کرتا ہے اگر ہمارا یہ پوسٹ رنگ کرتی ہے تو یہ مختلف کی وڈ پر ازلی رنگ کر سکتی ہے لیکن ہمارا فوکس جو ابھی بیسٹ ٹیلیسکوپنگ لیڈرز پہ ہے تو بیسٹ ٹیلیسکوپنگ لیڈرز جو ہے یہ آپ نے یہاں دیا اور ساتھ آپ نے اس کے ساتھ مزید کچھ چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو ایک کمپلیٹ ٹائٹل بنا دیا اب یہ ٹائٹل آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ کے ٹائٹل سیکشن میں یہ آپ کا ٹائٹل ہے اب آپ نے اس کو جو ہے سیف ڈرافٹ پہلے کر لیں سیف ڈرافٹ کے بعد آپ اس کا یوریل جو سلگ ہے یوریل یہ ابھی تھوڑی دیر تک یہاں بھی شو ہوگا آپ نے یوریل جو آپ کے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا جو آپ کا مین کیورڈ ہے وہ یوریل میں آنا چاہیے لیٹس پوز ہمارا مین یوریل ہے بیسٹ ٹیلی سکوپنگ لیڈرز تو ہمارا مین جو یوریل ہے یا پرما لنک ہے اس میں یہی چیز آنی چاہیے بیسٹ ٹیلی سکوپنگ لیڈرز ہمارا ٹائٹل یہ ہے ہمارا جو پرما لنک ہے یا یوریل سلاگ گیا وہ بیسٹ ٹیلی سکوپنگ لیڈرز ہے اس کے بعد ہم نے اپنی پوشٹ جو ہم نے ایڈٹیکل ایڈ کروایا ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کرانا ہے لیٹس پوز یہ میں آپ کو ایڈٹیکل ایڈ کر کے بتاتا ہوں یہ آپ کی سیکشن ایڈ میں آپ جو ہے پیراغراف ایڈ کر سکتے ہیں لیٹس پوز یہ میں ایڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا پیراغراف ایڈ ہو گیا ہے اس میں آپ کسی کو بولڈ کرنا چاہیں کسی کو آپ جو ہے ہیڈنگ ون ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ ٹری ٹیکس دینا چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بولڈ کرنا چاہیں آپ اس کو اٹالک کرنا چاہیں آپ فون چینج کرنا چاہیں تو تمام کام آپ یہاں wordpress section میں کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی image add کرنا ہے let's suppose یہاں آپ نے image add کرنا ہے تو آپ یہ plus کا sign دیکھ رہے ہیں یہاں آپ image پہ click کریں تو یہ image کا section آ جائے گا آپ نے upload کرنا ہے let's suppose میں upload کرتا ہوں ایک image یہ اگر میں یہ image upload کروں تو یہ دیکھیں image upload ہو گیا ہے اس کو آپ center میں کر سکتے ہیں اس کو آپ side پہ کر سکتے ہیں line right line left کچھ بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں caption دینا چاہے آپ caption دے سکتے ہیں let's suppose یہاں آپ کوئی link add کرنا چاہتے ہیں let's suppose اگر یہاں professional purpose یہاں اگر کوئی آپ link دینا چاہے تو آپ یہاں سے link بھی دے سکتے ہیں جس کو backlink کہتے ہیں تو یہ تمام option آپ wordpress آپ کو provide کرتا ہے آپ اس طرح اس کو heading دینا چاہتے ہیں دیکھ لیں heading 3 ہے heading 3 tag ہے اور اس کے بعد یہ آپ کی post ہے اگر آپ یہاں تمام چیزیں ایک دفعہ آپ کی add ہو جائیں اس کے بعد آپ جو اس کو publish کر سکتے ہیں لیکن next ویڈیز میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ properly own page کس طریقے سے کریں گے جب آپ properly own page کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی post کو publish کرنا ہے جیسے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کس طریقے سے اپنی post کو wordpress میں publish کر سکتے ہیں post میں update تو ہوتی رہتی ہے لیکن at the start جتنا آپ اس کو اچھے طریقے سے اس میں complete images interlinking back links external back links یہ تمام چیزیں complete آپ بنا کے اگر آپ اس کے بعد post کو publish کریں تو اتنا ہی اچھا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بھی آپ کی content updateness یا freshness آپ اس میں لاتے رہیں گے تاکہ google کی algorithm جو ایک freshness کا ہے اسے ہمیں بھی ranking boost مل سکے اس میں ایک اور آپ چیز ذہن میں رکھیں گے یہ جو wordpress editor ہے یہ آپ کو just limited option provide کرتا ہے اگر آپ google میں top searches دیکھیں تو جتنی بھی website rank کر رہی ہیں انہوں نے ایک بہت خوبصورت structure بنائے ہوئے ہیں ایک بہت خوبصورت eye catching ان کا ایک layout ہے جس میں آکے visitor جو ہے اس کا attention وہ card کرتا ہے اور understake کرتا ہے bounce rate بھی ان کا decrease کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ ranking اچھی کر رہی ہیں لیکن جو wordpress کی جو اپنا editor ہے وہ آپ کو بہت limited features allowed کرتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس budget نہیں ہے تو میں recommend کروں گا کہ آپ وہی free plugins use کریں وہ مختلف آپ وقت کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو پتہ چلتا جائے گا مختلف short course plugin ہے وہ use کر کے آپ اپنی wordpress کو خوبصورت بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی پاس budget ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک post اپنی website اسی website پر add کی ہے یہ post ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کافی عدد تک بہتر بنایا ہے اس میں مزید بھی بہتری کی کنجائش ہے لیکن ابھی فیلال اس post کو میں آپ کے سامنے یہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس طریقے سے آپ نے اپنی post کو بنانا ہے یہ آپ free میں بھی کر سکتے ہیں لیکن free میں بہت ادھر time لگے گا میں جو اس کو paid plugins کے ذریعے use کر رہا ہوں جو main plugin اس کے لیے use ہو رہا ہے وہ thrive architect ہے میں upcoming videos میں بھی بتاؤں گا جو لوگ thrive architect use کرنا چاہتے ہیں وہ کتنا اچھا plugin ہے خاص طور پر amazon پر اگر آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ اپنی website کے structure کو بہت improve کر سکتے ہیں اور وہ نہائیت ہی آپ کی website ایک خوبصورت blog post بنے گی جو آپ کے bounce rate کو decrease کرے گا ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس website پہ میں نے logo ایڈ کی ہے لوگو آپ کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں لوگو میں نے canva پہ بنے ہیں میں کوئی graphic designer نہیں ہوں just ایک simple سا میں نے ایک logo design کی ہے آپ یہی logo canva.com میں بنا سکتے ہیں اس کی بہت ساری free videos بھی youtube پہ available ہیں just آپ نے search کرنا ہے اور canva.com پہ اپنے ایک logo design کرنا ہے اور وہ upload کر دینا ہے theme بھی میں ایک thrive کا theme ہے وہ use کر رہا ہوں اگر آپ یہ theme use کرنا چاہتے ہیں آپ کو buy کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ اپنا use کرنا چاہتے ہیں free والا تو تب بھی starters کو میں recommend کروں گا just وہ free چیزوں پہ focus کریں article اپنا لکھوائیں اور اس کو publish کرتے جائیں اپنی website پہ ایسا 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 خود ہی آپ وقت کے ساتھ اپنے website کی block فرمیٹنگ ایمپروف کرتے جائیں گے آپ کے باس بجٹ آنا start ہو جاتا ہے تب آپ اپنے اس میں invest کریں اور اپنی website کو مزید خوبصورت نہ ہے لیکن اگر آپ کے باس بجٹ ہے تو آپ اپنی premium theme use کر سکتے ہیں آپ plug-ins premium use کر سکتے ہیں اور دیگر بھی آپ اس میں بہت سے features add کر سکتے ہیں تو جب آپ کی post یہ publish ہو جائے گی آپ نے یہاں publish پک کیونکہ already میں post ہاں publish کر چکا ہوں thrive architect کے ذریعے تو یہ thrive architect کا section ہے line thrive architect جب آپ thrive architect buy کر لیں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک icon آ رہا ہوگا آپ نے اس کے ذریعے جب اس کو click کریں گے تو آپ wordpress editor کو نہیں use کر رہے ہوئے آپ thrive architect editor کو use کریں گے وہ thrive architect editor جو آپ کو بہت ساری features provide کرتا ہے اور بہت سار اس میں tools ہیں جو کہ میں next video میں share کروں گا کہ آپ کس طریقے سے اس کو use کر کے اپنی post کو نیایت امدہ بنا سکتے ہیں ساتھ ہی next videos میں میں آپ کو on page کے بارے ہی بتاؤں گا جب آپ کی on pages share complete ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو publish کر کے آپ اپنی post کو publish کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں اور اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ مجھ سے نیچے کومنٹ سیکشن میں معلوم کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی